بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ المشایخ سیدنا احمد بن ثابت مغربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواہ میں ایک شخص کو دیکھا جو نہائیت ہی حسین و جمیل تھا اس کے چہرے سے نور کی شوائیں پھوٹ رہی تھی اور صالحین کی آثار بھی تھے میں نے اسے کہا میں تجھے عظمت والے اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تیرا نام و نصب کیا ہے تو اس نے کہا میرا نام تو رومان ہے باقی رہا میرا نصب تو میں رحمان کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں تو میں نے ان سے عرض کی سألتو کبی میاتی الف و اربعات و اشرین الف نبی اللہ ما عریتنی سیدنا ازرائیر علیہ السلام میں آپ کو کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے سیدنا ازرائیر علیہ السلام کی زیارت کروا دیں تو وہاں ایک نہائیتی خوبصورت شخصیت نمودار ہوئی انہوں نے کہا میں ازرائیر ہوں میں ان کے قریب ہوا اور دعا کی درخواست کی پھر میں نے ان سے کہا سألتو کب اللہ العظیم و نبیہ الكریم ان ترفق بی عند الموت فقال اکثر من الصلاة علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم میں آپ کو عظمت والے اللہ اور اس کے عظمت والے نبی کا واسطہ دیتا ہوں کہ موت کے وقت مجھے پر نرمی کرنا تو انہوں نے کہا اکثر من الصلاة علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کسر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بردرود پاک پڑھتے رہو یعنی یہ کام کرتے رہو گے تو انشاءاللہ عز و جل موت کے وقت نرمی ہوگی پھر میں نے کہا مجھے کوئی نصیحت کر دیں تو انہوں نے کہا اذکر ہا ذم اللذات وقاتل الابائی والمہات ومفرق البنین والبنات موت کو یاد کرتے رہو جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے ابا اور امہا کی قاتل اور بیٹوں اور بیٹیوں کو جدا کرنے والی ہے شایخ فرماتے ہیں پھر مجھے جاگ آ گئی اور آگے پھر دعا کرتے ہیں وارجو اللہ ان ینفعانی بدعائهم وان یوفقنا لامتثال وصیتهم وان یرفق بنا عند الممات بحرمتهم وان یمتعنا برؤید نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما فی الدارین اللہم آمین یا رب العالمین والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے ان کی دعاوں سے فائدہ دے گا اور ان کی نصیحت پر عمل کی توفیق بھی اتا کرے گا اور ان کی حرمت کے صدق موت کے وقت ہم پر نرمی بھی فرمائے گا اور ہمیں دونوں جہانوں میں سرکار دعالم سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرق فرمائے یا اللہ ہماری دعا قبول فرمائے تمام انبیاء ومرسلین علیہ السلام پر سلام ہو اور سب طریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے اللہ ہمیں اس دعا کے برکات سے بھی حصہ وافر نصیف فرمائے امین یا رب العالمین بحرمت سید العالمین